بچہ جب پائدہ ہو تو اسے اللہ کی پناہ میں دینا شیطان کے مکرو فریب سے بچنے کے لیے موزی جانوروں کے زہر سے بچنے کے لیے اور نظرِ بد سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چند کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما یعوذ بها اسمائیل واسحاقا اعوذ بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وہاما ومن کل عین اللاما رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء بخاری شریف کے حدیث ہیں راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور کہاں کرتے تھے انہی کلمات کے ذریعے سے تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام اسماعید علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے وہ کلمات کیا ہیں اعوذ بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وہاما ومن کل عین اللاما ہر شیطان سے ہر تکلیف پہنچانے والے جانور سے اور ہر نظرِ بد سے بچنے کے لیے ان کلمات کی میں تم لوگوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لہٰذا جب بچہ ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں اور یہ دعا پڑھ کر کے ان دعاوں کے ذریعے سے بچے کو اللہ کی پناہ میں دیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے